قومی کروکے ٹیم کے کپتان بابر آزم نے بدور کپتان اپنے مستقبل کے بارے میں مشاورت شروع کر دی ٹیم کی وطن واپسی پر کنگ بابر کا کپتانی کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ہے بابر آزم نے ورلڈ کپ میں ٹیم کی کارکردگی پر ہونے والی تنقید کے بعد اپنے مستقبل کے حوالے سے مشاورت شروع کر دی ہے ذرائع کے مطابق بابر آزم نے ایڈن گارنز کلکتہ میں سابق شیئرمن پی سی بی رمیز راجہ سے مشاورت کی ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں بابر آزم کپتانی سے الگ ہونے پر سوچ رہے ہیں وہ کپتانی کے حوالے سے وطن واپسی پر فیصلہ کریں گے ذرائع کے مطابق بابر آزم پی سی بی اور سابق کرکٹرز کے رویے سے مایوس ہیں وہ کپتانی کے حوالے سے اپنے والد کے مشورے کو اہمیت دیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ بابر آزم نے وائٹ بال کرکٹ کی کپتانی سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا جبکہ قریبی لوگوں نے انہیں تینوں فارمٹ سے الگ ہونے کا مشورہ دیا ہے ذرائع کے مطابق بابر کے قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا میں ٹیسٹ سیریز میں بڑے بڑے کپتان ناکام ہوئے اور اس بار بھی صورتحال میں تبدیلی کا امکان کم ہی دکھائی دیتا ہے لہٰذا وہ مزید بدنامی سے بچنے کے لیے کپتانی سے الگ ہو کر اپنی بیٹنگ پر توجہ مرکوز کریں ذرائع کا کہنا ہے کہ بابر آزم بھارت میں کپتانی کے حوالے سے فیصلہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تہاں اب وہ وطن واپسی پر فیصلہ کریں گے واضح رہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی رواہ ورلڈ کپ میں کار کردگی مایوس کن رہی ہے ٹیم کو بھارت، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ اور افغانستان سے شکست کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کرکٹ ٹیم کے سمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات بھی نہ ہونے کے برابر ہیں اور اس ساری صورتحال کے بطور کپتان بابر آزم پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے جن کی ذاتی پرفارمنس بھی مایوس کن رہی ہے